بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سٹوڈنٹس اینڈ بی کیپرز اسلام علیکم ہمارے بی کیپرز اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہنی فلو سیزن کے دوران ہم زیادہ سے زیادہ ہنی حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہیں اقدامات کو ون بائی ون ڈسکس کرنے والے ہیں چونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور دنیا بر کے سائنس دان اس کے اوپر ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ ہنی میکسیمائزیشن کیسے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جس ڈاکومنٹ سے ہیلپ لیں گے وہ میسیسیپی یونیورسٹی کے ماہرین کا لکھا ہوا ہے اور اس میں بہت سارے اقدامات کا تذکرہ ہے کہ جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بی کیپر شہد کی وافر مقدار حاصل کر سکتا ہے میسیسیپی یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق شہد کی مکھی جب اپنے ہائیو سے باہر نکلتی ہے تو وہ دو میل ریڈیس تک جا سکتی ہے اور اگر اس ریڈیس کو اکرز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ نو ہزار اکرز بنتے ہیں ان نو ہزار اکرز میں اگر تیس سے چالیس پرسنٹ ایسے پلانٹس ہوں جو پولن اور نیکٹر رکھتے ہوں تو اس ایریا میں پچیس سے چالیس باکسز رکھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے تاکہ ہم وافر مقدار میں ہنی حاصل کر سکیں یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہائیو کی لوکیشن سب سے اہمیت والی بات ہے ہمیں ایسے ایریاز کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ میکسیمم پولن اور نیکٹر والے پلانٹ موجود ہوں تاکہ مکھیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی گنجائش موجود ہوں اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ ڈبوں کی تعداد یہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے ایک جگہ پہ اگر پچیس ڈبے رکھے جائیں اور وہاں سے نوے سے سو پونڈ شہد حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہو تو ماہرین نے تجربہ کیا ہے کہ وہاں پر اگر ہم ڈبوں کی تعداد ساٹھ کر دیں تو شہد کی مقدار حاصل جو ہوگی وہ بڑھنے کی بجائے کم ہو کر صرف اور صرف تیس پونڈ رہ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی جگہ پر کالونیز کی رکھنے کی ایک میکسیم گنجائش ہوتی ہے اگر اس گنجائش سے زیادہ باکسز رکھ دیے جائیں تو جیلڈ میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے جو کہ چار گناہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر بی کیپرز دو اپائریز کے درمیان فور مائل ریڈیس کا احتمام نہیں کریں گے تو اس سے دونوں بی کیپرز کی پر کالونی ہنی پروڈکشن میں خطرخہ کمی آ جائے گی میکسیمم شہد حاصل کرنے کے لیے تیسرا سب سے اہم فیکٹر کالونی کے اندر مکھیوں کی تعداد ہے ہنی فلو سیزن شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کالونی میں ایسی کوین موجود ہو جو کہ بہت زیادہ انڈے دیتی ہو بیسیسی پی یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق ہنی فلو سیزن سے پہلے کسی بھی باکس میں کم سے کم دس سے بارہ ڈیپ کومز ایسے ہونے چاہیے جو کہ مکھیوں کے ساتھ بلکل برے ہوئے ہوں اس کے بعد چوتھے سب سے اہم چیز ہائیوز کے اوپر سپرس کو لگانا ہے اگر ہماری کالونی ڈبل چیمبر تھری چیمبرز میں جا رہی ہے تو اس کالونی سے ہم وافر مقدار میں شہد حاصل کر سکتے ہیں سنگل سٹوری کالونی سے کبھی بھی ہم وافر مقدار میں شہد حاصل نہیں کر سکتے یہاں پر دو تصاویر دی گئی ہیں جو لیفٹ سائیڈ میں تصویر ہے یہ ہنی فلو سیزن کے سٹارٹ سے پہلے ڈبے کیونی چاہیے اور رائٹ سائیڈ کے تصویر ڈیورنگ ہنی فلو سیزن ڈبے کو اس طرح سے اوپر ورٹیکلی ڈیویلپ ہونا چاہیے تو لیفٹ سائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو سٹوریز بروڈ ہیں جو فلو سیزن سے پہلے ہی کالونی میں سٹور کے طور پر موجود تھا رائٹ سائیڈ پہ جو ڈبہ ہے یہ ہنی فلو سیزن کے دوران اس طرح وہ ورٹیکلی اوپر ڈیویلپ ہوگا اور ایچ کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو دوسری سٹوری ہے ایچ ایس لکھا ہوا ہے بسیکلی یہ ہنی سوپر کو ظاہر کرتا ہے اور جب ہم نے ہنی آر ویسٹ کرنا ہے تو ایچ ایس جو سٹوریز ہیں ان کو ہم الہدہ کر لیں گے اور اس سے بلکل پیور ہنی ہر ویسٹ کر لیا جائے گا جبکہ ایچ سٹوری ویسے کی ویسے رہے گی اور یہ وہ ہنی ہے جو ہم باکس میں چھوڑ دیں گے تاکہ مکھیاں ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتی رہیں ایک اندازے کے مطابق ہنی سوپر میں پندرہ سے اٹھارہ کلو شہد جمع ہو سکتا ہے اور ہنی فلو سیزن کے دوران بی کیپر جتنے سوپرز لگانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو اب پندرہ کے ساتھ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چار فیکٹرز کو مدنظر رکھا ہے جو کہ سب سے اہم ہے اور بی کیپرز کو کبھی بھی ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جب بھی ہم نے ہنی فلو سیزن کے لیے تیاری کرنی ہے یہ چار فیکٹرز ہمارے لیے بہترین رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جن پر ہم نے گفتگو نہیں کی لیکن ان کے اوپر عمل پیراہ ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے جس میں نمبر ون ڈیزیز کا کنٹرول نمبر ٹو مائٹس کا کنٹرول نمبر تھری مکھیوں کی جنٹلنس تاکہ وہ زیادہ سٹنگ نہ کریں نمبر فور سوارمنگ کی کم ٹینڈنسی یا رجحان نمبر فائیو ایسی مکھیاں جو صبح جلدی فارجنگ پہ جائیں اور نمبر سیکس جو زیادہ دیر تک فارجنگ کرتی رہیں بدلتے ہوئے موسمی حالات کے تناظر میں ہمارے بی کیپرز کی پر کالونی ہنی جیلڈ بہت کم ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بی کیپرز جو آج ہم نے مختلف چار پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں اگر ان کو مدنظر رکھیں گے تو اپنے اپائری کے اندر ہنی کی مقدار میں خاطرخہ اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اسی طرح کی اور بھی انفرمیٹی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ڈاکٹر محمد آصف عزیز اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو دبانا مت بولیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ